مزید سکر ازیم بابرکت اور چلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں شکر گزار ہیں خدا باپ خدا بیٹے خدا ایرال قدس کے کہ جس نے آج سب پھر ہم سب کو اکٹھا کیا کہ ہم اس کے کلام پر نگاہ کر سکیں آمین آئیں چند لمحوں کے لیے ہر ایک شخص اپنی آنکھ کو بند کریں حالیلویہ اور اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ خدا کی آسمان کی طرف بلند کریں اور اس سے کہنا شروع کریں کہ میں ایک خالی برطن ہوں آج تیرے کلام سے بھرنا چاہتا ہوں خدا بند میں کب سے تھن تھنا تھا پیتل اور جن جناتی جان چھوں آج تیرے کلام سے بھرنا چاہتا ہوں تیرے کلام سے بھرنا چاہتا ہوں میں بے سہارا ہوں میں دوب رہا ہوں فنا ہو رہا ہوں تیرا سہارا چاہتا ہوں قادر مطلق خدا تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ اپنے کلام کی قدرت سے معمور کر اپنے رلکس کی تحریک دے تاکہ تیرے کلام کو سمجھ سکیں اور ان بیتوں کو جان سکیں کیونکہ تیرا یہ وعدہ ہے اور تیرے کلام میں لکھا ہے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگی جو بغیر ملامت کیے ہوئے بغیر دریغ کیے ہوئے ہر ایک کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے آمین آئیں میرے ساتھ نکالیے یہ سایہ نبی کی معرفت یہ سایہ کا صحیفہ اس کا بائیس و باب اور اس کی بائیس ویں آیت یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا بائیس و باب اور اس کی بائیس ویں آیت اور اس میں یہ لکھا ہے اور میں دعوت کے گھر کی کنجی اس کے کندے پر رکھوں گا پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا خداون کے پاک کلام پڑے جانے میں اس کی برکت ہو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جو مضمون ہے جس کے اوپر آج صبح ہم خداون کی کلام میں سے سکھیں گے وہ ہے ماسٹر کی کیا ہے ماسٹر کی ایک ایک ایسی کنجی ایک ایسی چابی جس سے ہر طرح کا تعلہ کھول سکے کیا ہی خوب ہو کہ میرے اور آپ کے پاس ایک ایسا ایسی ایک کنجی ہو ایک ایسی چابی ہو کہ میں ہر طرح کے تعلے کو کھول سکوں آپ اپنے اندر اس بات پر سوچیں کہ اگر ایسی چابی آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے سکتی ہے اگر آپ میں سے ہر ایک شخص کو ایک ایسی ماسٹر کی دے دی جائے کہ جس سے وہ ہر طرح کے تعلے کو ہر وقت ہر جگہ کہیں بھی استعمال کر کے کھول سکے دنیا کے تمام طالے اس چابی کے سامنے کھول جائیں تو کیسا لگے گا آپ کو آپ میں سے کوئی چاہتا ہے ایسی چابی لینا اینی پرسن اگر آپ کو ایک ایسی چابی دے دی جائے جس سے بینک کے طالے بھی کھول جائیں ایک ایسی چابی جس سے آسمان کے طالے کھول جائیں زمین کے طالے کھول جائیں کیا نہیں لینا چاہیں گے میں بھی بلکہ یقینا آپ میں سے ہر شخص کے پاس وہ چابی موجود ہے یا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس چابی کا کیا استعمال ہے آپ اس چابی کو ایک پرانی زنگلودہ قدیم چابی سمجھ کر کسی نے گھر میں لٹکا دی ہو یا آپ میں سے کسی شخص نے اس چابی کو لے کر یہ سمجھا ہو بہت کردیم بہت پرانی چابی ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے اور اس نے اس چابی کو رکھ چھوڑا ہو یا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی شخص کو پتہ بھی ہو کہ یہ چابی ماسٹر کی ہے لیکن اسے اس کا استعمال کرنا نہیں آتا وہ اس چابی کو سیدھا لگانے کی بجائے الٹا لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور چابی تالے میں گھسی نہیں رہی اور آپ کے لئے وہ چابی بیکار ہو آئیں آج کلام مقدس میں سے ہم اس ماسٹر کی کے بارے میں سیکھیں گے یہ چابی کیا ہے اور اس ماسٹر کی کے میری زندگی کے اندر کیا فوائد ہو سکتے ہیں اس ماسٹر کی سے میں کن کن تالوں کو کھول سکتا ہوں اور اس ماسٹر کی کا استعمال کیا ہے ایمین جب ہم یسایہ نبی کے صحیفہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم بائیس میں باب کی بائیس میں آیت میں پڑھتے ہیں اور میں دعوت کے گھر کی کنجی اس کے کندے پر رکھوں گا پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا ایک ایسی چابی کہ جس کے بند کیے کو کوئی دوسرا شخص کھول نہ سکے گا اور ایک ایسی چابی کہ جس کے بند کرنے سے کوئی شخص نہ کھول سکتا ہے اور نہ کھولے کو کوئی بند کر سکتا ہے اور یہ چابی خدا نے دعوت کے گھرانے کو دی کس کو یہ چابی دعوت کے گھرانے کو دی گئی اب اگر ہم دعوت کی نسل کے اوپر بات کرتے ہیں اگر ہم دعوت کے گھرانے کی اوپر بات کریں تو دعوت کے گھرانے کو ایسی کونسی چابی دے دی گئی کہ دعوت کے گھرانے کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کے بند کیے کو کوئی کھولتا نہیں اور اس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کرتا اور جب ہم دعوت کے گھرانے کے اوپر نگاہ کریں اس کے تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کی نسل اور دعوت کے گھرانے کو جو چابی دی گئی اس چابی کا نام میرا اور آپ کا ییسو ہے آمین میرا اور آپ کا ییسو دعوت کے نسل سے پیدا ہوا اور ایک ایسی چابی دعوت کے گھرانے کو سمپی گئی کہ اس کے بند کیے کو کوئی کھول نہ سکے گا آئیں اس کی تصدیق ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں میرے ساتھ نکال مکاشفہ کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اور اس کی ساتمی آیت پرانے آدنامہ کی اس آیت کی تصدیق نئے آدنامہ میں ہم یوں دیکھتے ہیں اور فلدیفیہ کی کلیسیہ کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور دوت کی کنجی رکھتا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں دلوں اور بیتوں کو جاننے والا خیالات اور تصورات کو پرکھنے والا میرا اور آپ کا یسو ہے اور یہ کنجی خدا نے دوت کے گھرانے کو دی اب اس زمانہ کے اندر اس وقت ہم اس کنجی کو اپنے پاس کیسے رکھتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں سے کتنوں کے پاس یسو ہے تو سارے کہیں کہ میرے پاس یسو ہے ایسے ہی ہے نا سب کے پاس یسو ہے یعنی کہ دوت کے گھرانے کی کنجی سب کے پاس ہے کتنوں نے اس کنجی کو میں پچھے دنوں میں کرونا وائرس کے بارے میں پڑھ رہا تھا پوری دنیا کے اندر ایک بڑا خوف ہے اتنا لوگ خدا کا نام نہیں لے رہے جتنا کرونا وائرس کا لے رہے ہیں اور ہر طرف خوف خوف وہ ماسک جو پچیس روپیہ تھا وہ سور پیخاؤ گیا پیاز مہنگے کر دیئے کرونا آگیا کرونا آگیا لیکن وہ کھنجی جو دعوت کے گرانے کی کھنجی تھی جس کے کھولے کو کوئی بند نہیں کرتا اور جس کے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا جو کرونا وائرس کو بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ چابی کی در ہے وہ قدرت والا خدا کہا ہے جس کا خوف ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا اور کرونا کا ایک بڑا خوف ہماری اوپر تاری ہے بچوں کو بھی ماسک بینا دو آئیں کلام مقدس پر غور کریں کہ یہ خدا کا بیچا ہوا بنایا ہوا منصوبہ یہ کنجی آج آپ کے پاس کیسے ہے یسو نظر آتا 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 میرا بیٹا سلمان روز مجھے یہ بات کہتا ہے پاپا روز دعا کر سوتا ہوں جیزس نظر تو آتے نہیں روز رات کو دعا کر سو رات کو تجھ جیزس نظر آ آتا رات کو بھی نظر نہیں آئے لیکن میری بیگم کو نظر آ گیا ہم یسو کو اپنے ارد گرد چلتا پھرتا نہیں دیکھ پاتے جسمانی حالت میں ہمیں نظر نہیں آتا اب اگر وہ جسمانی حالت میں مجھے نظر نہیں آ رہا میں کیسے کہو کہ وہ میرے ساتھ ساتھ رہوں کنجی تو وہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ہو ایک پرانی جی کنجی میرے کل بھی ہے آدم کے دور کی دیکھ ہیں اب یہ میرے ہاتھ میں ایک چابی ہے اور میں اس تالے کو کھول سکتا ہوں لیکن یہ معصر کی نہیں ہے اب مجھے ایک ایسی چابی چاہیے جو مجھے نظر آئے جو آپ کو نظر آئے اور میں اس چابی سے کچھ کھول سکوں بند کر سکوں ایمن پھر وہ چابی کون سی ہے یسو کا تو آپ نے کہا میرے ساتھ چلتا پھر مجھے نظر نہیں آتا مجھے ایک ایسی چابی چاہیے جو مجھے نظر آئے ایک ایسی چابی جس سے سب کچھ ہو سکے آئیں میرے ساتھ نکال لیے یونہ کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا پہلا باب پہلی آئیت سے پڑھوں گا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی وہ چابی وہ معصر کی جس سے زمین جو ویران تھی اس کی ویرانی ختم ہوئی اور روشنی کے دروازے کھلے اس چابی کا نام خدا کا کلام ہے اور یسو آج کلام کی صورت میں ہمارے پاس ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارے اندر اور جسے ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں سن سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں اور اس ماسٹر کی سے ہر ایک بند دروازے کو کھول سکتے ہیں اور اسی چابی کے وسیلہ سے خدا کا کلام ایک ایسی ماسٹر کی ہے جس کے وسیلہ سے زمین کی ویرانی ختم ہوئی اور زندگی کے دروازے کھلے کیونکہ خدا کا بندہ اسے یوں بیان کرتا ہے ابتدا میں کلام تھا ابتدا کے اندر بھی کلام ہی کی چابی کو استعمال کیا گیا اور جب اس چابی کا استعمال ہوا پدائش کی راو کے اوپر اندیرہ تھا خدا نے اس چابی کو اس ماسٹر کی کو استعمال کیا اور اس نے روشنی کے دروازے کھولے اور روشنی ہو گئی اس نے آسمان کے سوتے کھولے اور کھل گئے اس نے زمین کے بیتال کو کھولا اور وہ کھل گیا وہ کہتا گیا کلام کی چابی کو استعمال کرتا گیا اور زمین بنتی گی کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا جب زمین کی بنیاد زمین کی رنگینی یہ فضائیں یہ آسمان یہ بہاڑ یہ بادل یہ سمندر ایون کے زندگی بھی کلام کے وسیلہ سے بنی ہے تو پھر میں اور آپ اس ماسٹر کی کے بغیر اس کلام کے بغیر کیسے ایک پر اتمنان ببرکت اور اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں ایم پوسیبل ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کا کلام ہی ایک ایسی ماسٹر کی ہے کہ جس سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں آج کے دور کے اندر قوم ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ میں ترقی کروں اگر آپ کو آپ کلام مجھے نہیں آتا سوری راشد اگر آپ کو میں یہ افر کروں اور میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں آپ کو افر کرتا ہوں کہ آپ کو ڈونر ٹرم کی جگہ دی جائے آپ لینا چاہیں گے ضرور ضرور لینا چاہیں گے میں ایک ایسے ملک کی حکمرانی کرنا پسند کروں گا جو کیا ہے سوپر پاور ہے ایسے ہی ہے نا جو کیا ہے سوپر پاور ہے اگر آپ بہنوں میں سے کسی کو ملکہ الیزبت کی جگہ دی جائے لینا پسند کریں گی ضرور یس ایک اچھی جگہ ایک اچھی ملک کی حکمرانی پسند کرتا ہوں اور اگر میں آپ لوگوں کو کیونکہ میں نے کہا میں اختیار رکھتا ہوں یہ کہوں کہ آپ کو آسمان کی بادشاہی کا حکمران بنا دوں تو بننا پسند کریں گے تو پھر آسمان کے دروازوں کو آسمان کی بادشاہی کے دروازوں کو کھولنے کی کنجی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس آسمان کے بادشاہی کے دروازوں کو کھولنے کی کنجی نہیں ہے تو آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے جب ہم مطیر سلک کی مرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کے سول میں باپ کی انیس ویں آیت کا متعلیہ کریں تو لکھا ہے کنجی سے آسمان کی بادشاہی کس سے کھل رہی ہے اور وہ کنجی میں پھشے دوں گا اور تو اس سے آسمان کی بادشاہی کے دروازوں کو کھول سکے گا اب کون شخص ہے جو ترقی پانا نہیں چاہتا ہر ایک شخص ترقی پانا چاہتا ہے اور ترقی کے دروازے جن کے لئے بند ہیں جو بچے یہ کہتے ہیں مجھے سب کی یاد نہیں ہوتا جو والدین یہ کہتے ہیں میرے بچے نلائک ہیں ترقی نہیں کر پا رہے تو میرے عزیزو وہ اس کنجی کو جس سے ترقی کے راہ کے دروازے کھلتے ہیں چھپا رکھی ہے اسے استعمال نہیں کر رہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے شاید کہ ترقی کی رہ ترقی کے دروازے کھولنے کی کنجی کیا ہے اور وہ کیا ہے خدا کا کلام یشوہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب کیا سب بول سکتے ہیں کس کی کتاب خدا کا یہ زندہ کلام تیرے موں سے نہ ہٹے دن اور رات تیرا دیان اس کی خشنودی پر ہو تو اتیاط کرنا خوب اتیاط کر کے اس پر کیا کرنا تب کیا ہوگا تجھے یعنی کہ اگر تو اسے پڑے گا اگر تو اس پر دیان دے گا اگر تو اس کنجی کو استعمال کرے گا تو کلام کی کنجی کے وسیلہ سے اقبال مندی کی راہ کھل جائے گی تو اقبال مندی کی راہ حاصل کر سکے گا اور اقبال مندی کے ہے یہ وہ ماسٹر کی ہے کہ جس سے آپ ترقی کے دروازوں کو کھول سکتے ہیں میں نے بہت پڑے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے لیکن کچھ نہیں کر رہے کچھ نہیں ہے ان کے پاس بہت سے ڈگری ہونے کے باوجود ان کے پاس جاب نہیں ہیں پی اچڈی لوگ ٹویشنز نہیں پڑھا پا رہے میل دی نہیں ایک دس ہی پڑھا بچہ دجھان پڑھا ہی جان رہا جاب نہیں ہے وجہ انہیں اس کنجی کا استعمال کرنا نہیں آتا وہ اپنے لئے چھاپ کے دروازوں کو نہیں کھول پا رہا کیونکہ اس کے پاس کلام کی کنجی نہیں ہے وہ اس ماسٹر کی کو استعمال کرنا شروع کرے گا تم میرے عزیزو اس کے لئے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں آمین خدا کا کلام معرفت کی کنجی بھی ہے کس کی کنجی ہے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے میرے لوگ حسیہ کی کتاب کے اندر میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے یہ بچہ کس کھا سوری ٹوسے میرے لوگ کھاڑتے اوڈے البوت آوے کھنڈے ہیں کنجی پھر تسی یہ ہی چھڑ جا نہیں ہے پلیز اسے لیں مرفت کی کنجی میرے لوگ کیسے ہلاک ہوئے ان کی ہلاکت کا سبب خدا کے کلام سے کیا تھی دوری ان کے پاس معرفت نہیں تھی معرفت کی کنجی ان کے پاس نہیں تھی جس سبب سے وہ ہلاک ہو گئے یعنی کہ زندگی کی کنجی خدا کا کلام ہے میرے صد نکال یہ ذرا لوگ ارسل کی معرفت لکھا گیا انچی لی بیان اور اس کا گیار وان باب یہ ایک اہم کنجی ہے اور ہمیں اس پر دھیان دینا ہے اس کی باون آیت میں لکھا ہے اے شرعہ کے عالموں تم پر افسوس اے شرعہ کے عالموں تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی رکھا میں جب اس آیت کو بڑھ رہا تھا تو مجھے یوں لگا کہ یہ معرفت کی کنجی میرے پاس ہے اور خدا کے کلام نے کہا کہ تم خدا کے کلام کے بیتوں کے مختار ہو اس نے مجھے زمین پر اپنے کلام کا مختار ٹھرایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کنجی کو صرف اپنی ہی جیب میں رکھ کے پھرتا رہوں اور میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک نہ ہو جائیں افسوس ایسے چرواہوں پر افسوس شرعہ کے عالموں پر کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی جس کا سبب یہ ہوا کہ نوچوان نس ہمارے لوگ بیٹے بیٹیاں بیرا روی کا شکار ہو گئے کیونکہ وہ خدا کے کلام سے باغی ہو گئے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب بچے سنڈی سکول جاتے ہیں میں پیچھے دنوں میں بھی یہ بات کر رہا تھا میں دعا کرتا ہوں اس بارے میں کاش کاش کہ جب ہم اپنے بچوں کی ٹویشن کے لیے ایک اچھا ٹیچر ہائر کرتے ہیں محول اچھا نہیں ٹیچر گھر آ کے پڑھائے رپیہ آزار واد لے آپ اس بات اتفا کرتے ہیں محول اچھا نہیں ٹیچر کیا کرے گھر آ کے پڑھائے بچھک پیسے زیادہ لے لے ایسے ہی ہے نا اور پھر وہ ٹیچر کیا ہو اچھا ہو اس کے بعد ایک ہفتہ پڑھنے کے بعد بچے سے پوچھتے ہیں جس ٹیچر سے آپ پڑھ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے صحیح پڑھا رہے ہیں جی ٹھیک پڑھا رہے ہیں مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے گوڈ اس کا مطلب ہے اس تفا پیپروں میں ریزلٹ اچھا آئے گا پھر ہم تیچر سے کہتے ہیں تھوڑی جت وجہ دیو میں امتحان سر پہ آگئے ہیں کوئی ادھا کھنٹا جی دے دو بڑی میربانی ہوئے گی چل اس کھنٹا اور لاج کاش کہ ہم اپنے بچوں کی روحانی زندگی کے لیے پاسٹر ہائر کرنا شروع کر دیں میرے گھر کے اندر ایک ایسا اچھا پاسٹر ایک ایسا اچھا مبشر ایک ایسا اچھا ایلڈر ریگولر آنا شروع کرے جو میرے بچوں کو کلام کی تعلیم دے اور میرے بچے اس کنجی کو استعمال کرنا سیکھ جائیں اور عدم مرفت لگتا ہے اسلام کو بھول کر گئے کیوں کیوں کرتا ہے پتا لگتا ہے کرونا ویرس ہو گیا کیوں ہوا کوئی وبا تیرے دیرے کے آس پاس بنا آئے گی کیوں وہ بیماریوں میں مبتلا ہے کیوں وہ میرا روی کا شکار ہو چکا ہے کیوں وہ مسلسل ایک غم کی حالت میں رہتا ہے کیوں وہ اداسی اور نکامیوں میں گرا ہوا ہے کیوں اس لیے کہ وہ عدم معرفت سے ہلاک ہو رہا ہے اور خدا کا کلام چاہتا ہے کہ ہم عدم معرفت سے ہلاک نہ ہو خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب اور اس کے نامیں باب کی پہلی آیت کا متعلیہ کرتے ہیں تو کیسا خوبصورت اختیار ہے کیسی خوبصورت یہ کنجی ہے کیسی ماسٹر کی ہے کہ نہ صرف ہمیں ہلاکت سے بچاتی ہے بلکہ لکھا ہے اور جب پانچمیں فرشتے نے نرسنگہ پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرہ ہوا دیکھا اور اسے اتھا گھڑے کی کنجی دی گئی کس کی کنجی آسمان بھی کھلا زمین بھی کھل رہی ہے کیسی زبردست کنجی ہے کہ اس سے آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھلے اتھا گھڑا جو ہے اتھا گھڑے کے بھی دروازے سے کھل رہے ہیں عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں عالم ارواح کے دروازے کھل جائیں گے یسو جو کلام حق ہے جو مرحق خدا کا کلام ہے جس کے وسیلہ سے سب کچھ ہوا اس کے پاس کنجی موجود تھی کلام بیان کرتا ہے وہ خدا کے کلام اور قدرت میں شبروس بڑھتا گیا اور جب مسیح یسو نے سلی پر جام دی مر گیا اور کیا ہوا کیا ہوا جی کیا ہوا دفن ہوا پھر جب وہ عالم ارواح میں اترا تو وہاں پر اس نے قیدی روحیں دیکھیں چابیاں گچھا سی تو کلائے دا لاب دی سال لگ جاندکیڑی چابی میں نے ایک چابی آپ کو دکھائی ہے اس نے چابی نکالی اور قیدی روحوں کے تالے کھولنے لگا پریز گاڈ اس چابی سے اس ماسٹر کی سے اس نے قیدی روحوں کے تالے پھر جی تک ہوتھے دی ہوتھے 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 انہیں عالم رواد پھر اس نے عالم رواد کے دروازوں کو دیکھا اور اس نے اپنی ماسٹر کی نکالی اور عالم رواد کے دروازوں کو کھول دیا اور تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھا کیونکہ عالم ارواد کی کنجیاں اس کے پاس ہیں آپ کیوں غربت کا شکار ہیں آپ کیوں بیماریوں کا شکار ہیں آپ کیوں نکامیوں کا شکار ہیں اس لیے ماسٹر کی استعمال نہیں کر رہے ڈونڈیں اٹھائیں اپنی اس ماسٹر کی کو اور اسے استعمال کرنا شروع کریں آپ کے پاس جو ماسٹر کی ہے اس سے تو عالم ارواد کے دروازے کھل جاتے ہیں موت کے بند کھل جاتے ہیں بیماریوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور کوئی انہیں کھول نہیں سکتا ساڑھے کارتے برکت دے دروازے بند ہو گئے بڑی کالز مجھے اس طرح کیاتی ہیں پاس سب دعا کرے ہو جی اور درانہ ویک ہو جی پچھے دنوں میں فیسر با سے کال آئی بہن مجھے کہنے لگی کہ پاس کرتے ہیں ویک ہو جی میں جی کی ایک کار چیزر نظر مارے کسی نا لگتا ساڑا رزق بنے آئے لگتا کسی ساڑھے کر دے رزق دے دروازے بند کتے ساڑا تیان مارے ہو دوا تے فون تے کر سکنا ایڈی تیز نظر نے کی فون چو با با کی دوا ضرور کرانگا ایک چابی ہے اوہ استعمال کرنے جی سارے دروازے کھول دی آمین اور اس چابی کے وسیلہ سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں کلام ثابت کرتا ہے خدا کا خادم ایک ایسی عورت کے گھر میں جاتا ہے جو بیوہ ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں کرتا خوا آئے ہیں کہ اس کے بچوں کو ساتھ لے جائیں خادم کے پاس چابی ہے کیا ہے اور اس نے اس برطن کو اس خالی برطن کو جس کے اندر تھوڑا سا تیل ہے اس کو چابی لگائی رز کی چابی حالیلویہ ماسٹر کی لگی تیل بینا شروع ہوا کہنا بیچ اپنا کرز لہا تیل ختم ہوا مٹکے کو اس نے ماسٹر کی لگائی آٹا مکیا تیسا ڈاد پورے ہی نہیں پہندہ ایسے ہی ہیں پورے نہیں پہندہ جی انہ کمانے پورے نہیں پہندہ کیوں آپ کی ماسٹر کی کہاں ہے کہاں ہے وہ ماسٹر کی جس سے نہ مٹکے سے آٹا اور نہ کوپی میں سے تیل ختم ہو رہا ہے اور برکت برکت اور برکت ہی اس سے نکل رہی ہے آج خدا کا کلام ماسٹر کی ہے میرے پچھلے میسیج میں بھی میں نے اس بات کو پرزور دیا تھا کہ آج کا نوجوان آج کے بیٹے بیٹیاں بزرگ اس ماسٹر کی سے بہت دور ہیں میں نے اس ماسٹر کی کا استعمال اپنی زندگی میں کی ایک چھوٹی سے بات بتاتا ہوں جب میں ملتان میں خدا کی کلام کی خدمت کر رہا تھا اور کچھ لوگ کنورٹ ہوئے اور مجھے جب ارسٹ کیا گیا تو میرے ارسٹ کرنے والوں نے جب مجھے پیروں پہ چل کے واپس نہیں جاتے سورج وہ جو تُنہیں دیکھ لیا آج کے بعد تو سورج نہیں دیکھ سکتا اٹھائیس دن تک میں کھڑا رہا نہ انہوں نے سونے دیا نہ انہوں نے بیٹھنے دیا لیکن میں نے چھبیس دن کے اندر نئے ایدنامہ کا مطالعہ کیا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی تھی میں کھڑا ہوتا تھا اور یہاں رکھ کے خدا کے کلام کو پڑھتا رہتا تھا جب مجھے کھانا کھلانے کے لیے بیٹھاتے تو وہ وقت جو میں کھانا کھانے میں گزار نا ہوتا تھا میری خوشش ہوتی تھی میں خدا کے کلام کو پڑھوں میں ڈیلی کے دس دس پندرہ پندرہ بواب پڑھتا تھا کہ چھبیس دن میں 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 مطی کی انجیل سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک کا مطالعہ کیا اور اس دن میں میرے دو چپٹر رہتے تھے کہ جب آکے انہوں نے یہ کہا کہ تیرے اوپر لگائے گلزامات ختم ہوئے اور تو رہا ہوتا تو میں نے اس شخص سے کہا ابھی تو میں دو چپٹر رہتے ہیں میں نے کہا تھا جس دن میں نے اس سارے کو پڑھ لیا کس نے وہ میرے لئے تالے کھولے وہ زنجیریں کیوں ٹوٹی اس لیے کہ خدا کے کلام کی اس کنجی کو ترقی برکت زندگی اور آسمان کی بات شہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کی روٹین بنائیں اپنی زندگی کی روٹین بنائیں میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا تو میرے دوست مجھے بتا رہے تھے پاسٹر بلی گھرام کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ ان کی زندگی کی یہ روٹین تھی کہ جب وہ صبح اٹھتے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹ سے اتریں یا بیٹ تی لیں وہ پانچ زبور اور پانچ ابواب امسال کی کتاب کے پڑھتے اور اس کے بعد وہ اپنے زندگی کے باقی کام کرتے اور یہ ان کی زندگی کی روٹین تھی اور وہ سو سال کی عمر میں مسیح سو میں سو میں سمجھتا کہ ان کے پاس یہ ماسٹر کی تھی وہ زندگی کے دروازوں کو کھولتے تھے روز اپنی زندگی کا ایک دروازہ کھول دیتے تھے اور کرتے سو دروازے زندگی کے کھول دی آج کرونا وائرس زندگی کے دروازے بند کر رہا ہے ایسی ہے یہ آپ کی شیلڈ بھی ہے یہ آپ کی شیلڈ بھی ہے میں کہنا دس لوگ میرے آسے پاس سے آکے کھلو جان دس میناردہ کا نیچھا مار دے رہا تو میں پھر بھی کوج نہیں ہم کیونکہ میں اس کنجی کو لگاؤں گا اور دروازے بند کرتا جاؤں گا ہر دروازہ بند کرنے کا اختیار اس ماسٹر کی میں ہے اور اس سے ہم بیماری کے دروازوں کو بند کر سکتے ہیں اس ماسٹر کی سے ہم زندگی کے دروازوں کو کھول سکتے ہیں اس ماسٹر کی سے آپ وہ لوگ جو بے اولادی کی زندگی پر سر کر رہے ہیں اولاد کے دروازے کھل سکتے ہیں میں دوسرے کسی شخص کی مثال اس لئے کم دیتا ہوں آپ بیتی زیادہ بہتر ہوتی ہے چار سال تک میں اس مرحلے میں سے گزراؤں کہ ہمارے پاس اولاد نہیں تھی چار سال تک لیکن ان چار سالوں میں 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 اس ماسٹر کی کا استعمال زیادہ کر دیا اور جب میں نے کلام کو پڑھنا شروع کیا تو خدا نے آواز دے کر مجھے کہا کہ میں تجھے فلان سال فلان ڈیٹ کو بیٹا دوں گا اور اس کا نام یہ ہوگا یہ سلمان آپ کے سامنے ہے یہ بے اولادی کی جو تاثیر تھی جو بند دروازہ تھا یہ بند رحم کیسے کھلا اس ماسٹر کی سے ہنہ کو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر رو رہی ہے کیا کر رہی ہے رو رہی ہے چلاتی ہے میری سوکن کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ کہاں پر تھی خدا کے گھر میں تھی اور یقینا اسے جب خدا کا بندہ ایلی اس کے پاس گیا تو اس نے اسے خدا کے کلام کی یہ ماسٹر کی دی اور اس نے اس ماسٹر کی سے اپنے لئے ایک نبی نکال لیا آمین کیا میری بہنیں ایسا نہیں کر سکتی میرے بھائی ایسا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں لیکن ہماری یہ ماسٹر کی تین سفید کپڑیاں چل پیٹ کے اچھی تھاند ہمیشہ تو ہمیشہ تک رکھی گئی اگر ماسٹر کیا تو آپ ہی اوڈوڑی کے لاغ دی رو میں اس چابین استعمال نہیں کر سکتا یہ دیچ کوئی آگ نہیں سچی بات کہہ رہا ہوں یہ میں نے بگڑی ہوئی ہے کس کس کے پاس بائی بل اوپر کریں اوہ پریز گاڈ کیسا خوبصورت دور آگیا خدا من برکت دور کو ہونٹ سے ماسٹر کی پہلے پر چھتی رکھ دی سان موبیل چھتی رکھ چھتی موبیل باقی سارے کوڈ کھول لئی نہیں چھتی سو کوڈ لگے اندرے میسیج پہ کوڈ فیس بک پہ کوڈ موبیل کو کھولنے پہ کوڈ واتس پہ کوڈ ٹویٹر پہ کوڈ وینی ویچ گنتی نہیں جنے کوڈ لیکن یہ بائیبل کا کوڈ نہیں کھلتا اس پہ کوڈ بھی نہیں لگاوا کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اپنی بائیبل پہ کوڈ لگایا موبیل میں بائیبل ہو اور کوڈ لگا باقیوں پہ لگے ہیں نا لگے ہیں نا ہوں نا سیر لائے اور لگے نہیں میرے سے بھی لگا لگا وہ کھولتا ہے دن میں کتنی دفعہ آپ اپنے موبیل کا کوڈ کھولتے ہیں اور دن میں کتنی دفعہ اس کی زپ کھولتے ہیں کتنی دفعہ آپ اپنے موبیل کی ایپ میں سے بائیبل نکال کے پڑھتے ہیں بڑے فخر سے بتاتے ہیں بائی صاحب میں بھی رکھیجے دو رکھیان ایک انگلش تے ایک اردو تے پڑی کی نواری چیر سے چھوٹ پادری لکڑی دی کیسی ماسٹر کی ہے اس ماسٹر کی کا استعمال ہر جگہ پر ہے جہاں پر آپ سے رشوت مانگی جا رہی ہے وہاں پر اس کلام کا استعمال کریں نکالیں اس ماسٹر کی کو موبائل کے اندر کوٹ بھی نہیں لگا فٹ آف کٹ کے دو کو آتنا پڑھ کے بھوک ہم والا کھول دے دروازے نہیں کھول دے اور کھلتے ہیں نا کیوں نہیں کھول دے میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے پاس ایک خوبصورت چابی ہے جس سے آپ ہر طرح کے دروازوں کو کھول بھی سکتے ہیں اور بند بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری کے دروازوں کو بند کر شیفا کے دروازوں کو کھول اگر آپ بیراروی کا شکار ہیں تو راستبازی کے دروازوں کو کھول اور بیراروی کے دروازوں کو بند کر دیں اور آپ جب اس ماسٹر کی سے بند کریں گے تو پھر کھل نہیں سکتے گیسے تو کتنی دفعہ تو باہ کی ہیں کیونکہ وہ خود دروازے بند کر رہ اگر اس ماسٹر کی سے بند کر تو کبھی نہیں کھلیں گے اور جو کھلیں گے وہ کبھی بند نہیں ہوں گے میرے ساتھ ایک آخری حوالہ نکال پھر ہم دعا کریں گے مکاشو کی کتاب اس کا بیس باب اور اس کی پہلی آیت آج کی بجائے اپنی نکامیوں کا احتراف کرنے کی بجائے ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا شخص ملے جس کے اوپر ہم تھوپ دیں تیری وجہ تو میرے نال انجیون ڈے اگر تو نانا ہندہ تو میں بڑا چنگا ہندہ اے میرا دوست اگر منو ادھر نانا ایک کوٹا پواندہ تھے آج میں شراب بھی نہ ہندہ اے دی یاری نے منو پھڑ کے تباہ کر دیتا ماں بھی یہ کہتی ہے اے بری سسائیٹی نے میرے بچے تباہ کیتا ہے ہم ہمیشہ دوسروں پر اور رئی کھئی کسر جڑی ہس یہ بلی اس پا چھڑ نیا اے شیطان کرواتے تو اس کے دروازوں کو بند کر دو آپ کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس کنجی ہے آپ اس کے لیے وہ رکھنے جن سے عبلیس آپ کے زندگی کے معاملات کے اندر آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے ان دروازوں کو بند کر دیں وہ نہیں کھول سکتا وہ نہیں کھول سکتا لیکن یہاں تو گنگا ہی اٹھی بیتی ہے شیطان دروازے کھولے تو یسو صدیان تو کھڑکائی جان دے او دے آستے بند تو فخر دنال کہنے یسو میرے دل دے دروازے کھٹکٹ آند ہے تو کھولنا کی چابی نہیں لبند دے کیونکہ چابی رکھی چی تھا ہاتھ بھی نہیں پہنچ دا دروازہ کھلے آئیں پہلی آج سے پڑھیں گے جی پیس پیس پڑھیں مدد کیجئے گا جی بند دیا اس فرشتہ نے وہ جو اوپر سے اترا اس کے ہاتھ میں کیا تھی کتلوار کیا تھا ایک زنجیر اور ایک اور اس کو کیا کر دیا کھلیا وہ پھر کھلا ہزار برس کے لیے باہر گئے اے شیطان نے بڑا جڑانا مسئلہ بنایا کہا رہے اے شیطان نے میرے راچی بڑی کاف نہ پائی آج کریں بند آپ کے پاس بھی کنجی ہے داؤت کے گھرانے کی کنجی کس کی داؤت کے گھرانے کی کنجی جس کنجی کا نام یسو ہے اور جو کلام کی صورت میں ہمارے پاس ہے یہ ہم نے پڑا اور کلام مجسم ہوا کیا ہوا کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان آیا وہ کلام جب بدن میں آیا تو یسو بن گیا اور جب بدن سے رخصت ہو کر بدن کو ساتھ لے یہ کلام دے گیا میں ختم کرنے والا تھا لیکن یہ بات موہ میں آگئی میں ایک گاؤں میں تھا وہاں پر میں بائبل سٹڈی کروا رہا تھا تو ایک بزرگ آئے اس کے ہاتھ میں دھنتری تھی اور لوگ بڑا اس سے ڈرتے تھے جادوگر قسم کا شخص تھا تو جب آیا تو بیٹھا سن رہا تھا اور میں خدا کا کلام زندہ ہے پاک ہے تو جب میں ڈیٹ گھنٹہ پڑھانے کے بعد جب نیچے آیا تو شخص میرے پاس آگ کہا پادری تو کہیں خدا کلام زندہ ہے میں کہا جی خدا کا کلام زندہ ہے کہیں نہیں خدا کلام زندہ نہیں میرا پیر زندہ میں نے کہا اچھا کہتا میرا پیر زندہ ہے وہ سیال کوٹ میں رہتا ہے وہ کومے کی اوپر چدر بھی چھاتا ہے اور اوپر بیٹھ جاتا ہے جنیڑے گدا میں کہتا تیرا جی کلام زندہ ہے تو میرا پیر بولتا ہے بولتا سوال تو اس کا ٹھیک تھا کہ اے خدا زندہ کلام یہ بولتا کبھی بولتے دیکھے اپنے سے اور وہ کہتا تھا بولے بتا کس طرح جیسے میں بول رہا ہوں کہتا خدا کا کلام بولتا نہیں ہے اگر یہ زندہ تو بولے خدا کا روح وہاں بہت قصص سے کام کر رہا تھا اور یہ الفاظ خدا کے روح نے میرے یہ بولے گا اور میں نے اپنا کوٹ اتار کے اس کے پیروں میں رکھ دیا میں نے کہا آج اگر یہ خدا کا کلام نہ بولے تو میں تیرا مرید اور اگر یہ بولے تو یہ صدا مرید ہو جائیں وہ میرے ساتھ دو پادری بیٹھے تھے میرے موڑے تیاتھ رکھے کہنے نہیں پائش صاحب منیا بندہ روح نہیں ہند ہے پر اینا بھی نہیں ہند کوئی وڈا نہیں بول بول دی تھا چھوٹو پنا پاگل جو بندہ ہے میں نے کہ نہیں جب ہم کہتے ہیں خدا کا کلام زندہ ہے تو یہ بولے گا کیونکہ یہ ماسٹر کی ہے اس کے موں کے دروازے بند اور خدا کے قدرت کے دروازے کھل جاتے ہیں میں نے کہا سوال کر یہ بولے گا تو سوال کر اور یہ تیرے سوالوں کا جواب دے گا اور اگر اس نے تیرے سوالوں کا جواب نہ دیا تو میں تیرا مرید جب میں نے یہ بات کہی تو دو فٹ پر آ گیا کہ نہیں آپ پہ بولے دیں آپ پہ جواب دیں میں کہ اگر بھی تیرے سوال تو کر جواب یہ دے گا اور جیسے ہی میں نے اسے کھولا میں نے کہا دیکھ اب تیرے ہر سوال کا بچپن سے لے کے جوانی تک سوالوں کا جواب یہ دے گا اور یہ بولے گا اس نے کھیلنا شروع کر دیا اور اس ماسٹر کی نے اس کو جو کئی برسوں سے ابلیس کا غلام تھا آزاد کر دیا یہ آپ کو آزاد کر دے گا آپ کو ہر طرح کی غلامی سے آزاد کر دے گا جب آپ اس ماسٹر کی کو استعمال کریں گے جب آپ اس کی قدر سے واقف ہو جائیں گے آج اپنے دل کے اندر ارادہ کریں کہ ہم خدا کے کلام کی اس کنجی کو استعمال کریں گے اور اگلے سنڈیر یہ ثابت ہو جائے اما بائیلہ جڑے بائیبل اچھی گالے ہونی چاہیے دیئے لیکن پڑھنے کے لیے اس میں زیادہ مزہ آتا ہے ایسی بات ہے ایسی ہی ہے نا پڑھ بات جو پڑھ آنگے انہی دن تک یا میں کیڑی آئیت سنڈیر اچھا پھر پڑھنا شروع کرنے پھر ایک اور میں کیسے ہیں ہائے ہیلو لیکن جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی ہائے ہیلو نہیں ہوتا صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ دروازے خدا کی قدرت کے کھل رہے ہوتے ہیں خدا کا روح مسلسل آپ کو تقویت دے رہا ہوتا ہے اور آپ کی صورت بدل رہی ہوتی ہے آپ کے بند دروازے کھل رہے ہوتے ہیں ہر شخص اپنی اس ماسٹر کی کو اپنے پاس رکھے اس کا استعمال کرے اور برکت پائے خدا آپ کو برکت دے آمین